ولیوں سے محبت ہے اگر آپ کسی سیٹ کے پاس کام کریں گے کسی سیٹ کے پاس کام کریں گے جب تک کام نہیں کریں گے آپ کو آخری مہینے میں پیسے نہیں دے گا اگر تمہیں کام ہی نہیں کیا پیسے کس کام کے دوں جو میرا مخلوق تھا وہ تمہوں پورا ہی نہیں کیا تو بتاؤ عجرت کس بات کی مان رہے ہو اگر عجرت مانگو گے تو میرا جو مخلوق کام تھا وہ تمہیں کیا ہی نہیں ہے میں تمہیں آخر عجرت دوں تو کس بات کی دوں لیکن میرا رب کریم دیکھیں کہ ہم گناہ بھی کریں سب کچھ کریں اتنے سارے گناہ کریں ان کی نافرمانیہ کریں لیکن ان کی کرن نوازی دیکھیں کہ آج تک کوئی بھی بھوکھا سویا نہیں ہے کوئی بھی بھوکھا نہیں سویا سارے کھا کر ساتھ بھلے ہم نافرمانیہ کریں بھلے ہم جتنے بھی گناہ کریں دن میں اتنے سارے گناہ ہاتھوں سے گناہ زبان سے گناہ آنکھوں سے گناہ جسم سے گناہ ہمارا یعنی پورا دن اگر کونت آدمی کرےنا تو پورے دن میں کتنے گناہ آجاتے ہیں لیکن ربی کریم کی کرم نوازی دیکھیں کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود پھر بھی ہمیں بوکھا نہیں سلا گا اگر نہ ہوتی ان کی رحمت درمیان میں ابھی آگ لگ جاتی دونوں جہاں میں یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اتنے گناہ ہونے کے باوجود پھر بھی کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے گومی لوت جب ایک ہونا کیا بنیز پر پنچھر ناصل ہو گیا گومی لوت پر پنچھر ناصل ہو گیا اور ایک ایسی کمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمالی کی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب یہ دیا کہ وہ کھائیں تو کھانے میں مینڈک پیئے تو مینے میں مینڈک ہر بات میں یعنی وہ لب ہلائے تو موں میں جوئے نا مینڈک گوم رہا اتنا ان پر سخت عذاب آگئے اتنا عذاب آگئے رب کریم نے اتنا ان پر غدب ناک ہو گیا عذاب ہو گیا لیکن انہوں نے کیا کیا رب کی نافرمانے کی اب ہم پر ان کیا نہیں کرتے اتنے بھی اخبار میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ باپ نے اپنے بیٹی کے ساتھ بت فیلی کر دی میں نے یہ بھی پڑھا ہے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے نہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پھر بھی رب تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں کہ اس کے پہلے اگر کوئی قوم چوری کر دی تو اس کی یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ چور ہے یہ سانی ہے یہ شرابی ہے یہ ایسا یہ نیسا اس کی یہاں پر لکھا جاتا لیکن میرے بابو علیہ السلام غیردان آقا تھے پتا تھا کہ میرے قوم ایسی کی آئی گی کہ یہ گناہ نہیں کریں اپنے رب تعالی سے دعائیں مانگ مانگ کر رو رو کر رہے بجائیں کر کے مانگ کر گئے کہ اے اللہ ان کو نہ دیکھنا مجھے دیکھنا مجھ آقا علیہ السلام کو دیکھنا مجھ محمد کو دیکھنے نہ بھی امت کا یہ مانگ کر اس لئے کہ جادر نہ ہوتی ان کی رحمت درمیان ابھی آپ لڑ جاتی تو یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو برائی سے بچائے اور نیکی کی طرف لکھا جائے ان کا ہر بات میں اگر آپ اس کی اچھے بھلے میں خدمت کر سکتے تو ہر مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا کہتے ہیں دوست ہوتا کیا ہے اس نے پوچھا ہے بھئی دوست کا کیا مطلب ہے بھائی نے کہا کہ بھائی کیسی بات دوست ہوتا ہی ہوئے جس میں کوئی مطلب ہی نہ ہو دوست ہوتا ہی ہو جس میں کوئی مطلب ہی نہ ہو دوست کا مطلب کیا پوچھتے ہو دوست ہوتا ہی ہوئے جس میں کوئی مطلب ہی نہ ہو اور تو بزرگ فرماتے ہیں دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی انگلی پکر کے زبردستی نماز پر لے کر جائے کہ میں تمہیں جاندل کی طرف جاندے ہوں گا کہ ایسے دکھر کے آن باپنے منگا تو یہ باپنے تمہیں منا کریں چھڑھو گا مصدر میں ایجا کریں چھڑھو گا